اسلام علیکم منال فوڈ لوگ ان اسلامباد میں خوش آمدید میری طرف سے سب مسلمان بہن پھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات آج ہے پندرہ رمضان اور رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے امید کرتی ہوں سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور ہمارے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں اسلامباد کا موسم تو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی سہانا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں بادل آئے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ بہت تیز بارش ہونے والی ہیں تو آج ہے 26 مارچ اور کل انشاءاللہ بارش شروع ہیں اور یہ مہینہ پورا ہی اچھا گیا ہے اور بہت تھنڈا گیا ہے ہمارے روزے ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے ہیں اور بہت مزے کا موسم تھا میں باہر سے آ رہی تھی تو چھوٹا ویڈیو کلپ بنایا میں نے تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں اور گھر آ کر میں افتاری بنا رہی تھی بچوں کے لیے میں نے بنائے شامی انڈا برگر اور یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں بہت ایزی برگر میں میں نے انڈا ڈالا اور کباب ڈال دیئے سیلڈ بنا کے میں نے گوبی والا ڈال دیا چٹنییں ڈال دی کیچپ اور مزے دار سے انڈا شامی کباب تیار ہو گئے اور بہت مزے کے انڈا برگر تیار ہو جاتے ہیں ایزی اور بچوں کے فیرویٹ بھی ہوتے ہیں مایو ڈال دیں آپ اس میں بس سیلڈ بغیرہ ڈال دیں تو یہ بہت ایزی بن جاتے ہیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کے فیرویٹ بھی ہوتے ہیں تو بس اس کے بعد میں فرائی کر رہی تھی آلو والے سموسے یہ بھی ہمارے گھر میں بہت فیرویٹ ہے سب کے اور موسم بھی سوہانا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ فرائی کیے جائیں یہ بھی بہت مزے کے کرسپی بنتے ہیں اور اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے میں زیادہ تر یہ گھر میں ہی بناتی ہوں اور گھر میں یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں تو میں نے کی تھی پرسو افطاری اپنے نیبرز کی اور بہت اچھے نیبرز ہیں ان کو بلایا تھا گھر پہ تو کوشش کیا کریں اپنے آس پاس جو آپ کے قریبی ہیں اور آپ کے رشدار ہیں ان کو افطاریوں پر بلایا کریں اور اس سے پیار محبت بھی بڑھتا ہے آپ کے رسک میں بھی برکت ہوتی ہے اور افطاری کروانا بہت سواب ہے تو آپ کے رسک میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جو انسان بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے اور دینے والا ہاتھ ہے اور جو کھلانے والے ہاتھ ہیں وہ کبھی بھی مفلسی اس کے گھر میں نہیں آتی اور رسک کی تنگی نہیں ہوتی تو دل کھول کر کھلایا کریں پلایا کریں لوگوں کو دیا کریں خرچ کرنے والے ہاتھ کبھی بھی غریب نہیں ہوتے تو کبھی بھی آپ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کیا کریں اور خوش رہا کریں پیار محبت بھٹا کریں اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر مہمان بلایا کریں مہمان بھی اسی کے گھر آتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر مہمان نہیں آتے مہمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ